اسلامی کا تنفات خیلا رہے ہیں یہ ان کی کتابوں میں ہے میں چنواتی دیتا ہوں پوری دنیا کے مولاناؤں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں غفران بن عقوب قاسمی ناظرین اکرام ابھی کچھ دن پہلے نرسنگان سرسوٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گا لیکن یہ ایک بار پھر اس نے تھوک کے چانٹ لیا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کتے کی دن کبھی سیدھی نہیں ہوتی آپ اس کی زبان سے خود سن لیجئے میں یدینہ سنگانہ سرسوٹی اگلے سکروار سترے جون دو ہزار بائیس کو اسلامی کتابوں کو لے کر قرآن اور اسلام کے بارے میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں اسلام مسلمانوں کی ان کو لے کر جمعہ کی نماز کے بعد سکروار کے نماز کے بعد ڈلی کی جامعہ مسجد جا ہوا کیونکہ اس دن وہاں پر بہت بڑے بڑے مولانا آلم فاضل لوگ آئے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ نماز کے لیے جامعہ مسجد میں اکھٹے ہوتے ہیں میں وہاں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس باتوں کے لیے وہ ہم پر سر تن سے زدہ کا فتوہ دیتے ہیں وہ دانی کی ساری باتیں ان کے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ابھی جو نمکو سرما کے ساتھ انہوں نے کیا یہ ان کی یلتی نہیں ہے یہ بھارت کے کائر میتا کمیلے میتا جو اسلام کے جہاد سے کچھ ڈر گئے ہیں ہم کچھ بھی غلط یا جھوک نہیں بول رہے ہیں ہم کیونکتی باتیں بول رہے ہیں تو اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابیں ہم نے نہیں لکھی ہیں کتابیں انہوں نے اپنے آپ لکھی ہیں محمد کے بارے میں قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں ہم جب ان باتوں کو کہتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سرکار دیں گے اور جس طرح سے وہ پوری دنیا میں جہاد جہاد مطلب اسلامی کا تنفات خیلا رہے ہیں یہ ان کی کتابوں میں ہے میں چنواتی دیتا ہوں پوری دنیا کے مولاناؤں کو سترے جون دو ہزار بائیس کو وہ دلی کی جوا محشد منایاں اور میں بلکل اکیلا آنگا کیونکتی بھی موبائل اور جتنی بھی بہت ساری جو چیدیاں بولے کر آنگا تاکہ میں انہوں نے دکھا سکوں کہ ان کے مولاناؤں کیا بولتے ہیں میں انہیں دکھا سکوں کہ مسلمان کیا بولتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جن پر وہ ہم پر فتوہ رکھا رہے ہیں آج کتنے سکرم کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی غلامی اس دیت میں آگئی ہے کوئی بھی اسے سکار کر لے لیکن میں نرسنگاندگیری اسے سکار نہیں کروں گا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے وہاں جان سے مار دیں گے لیکن اس اپمان جلک جیون سے وہاں جا کر مر جانا اچھا ہے کیوں کیوں بھی ساہی دنیا سمجھ کر لے کہ دھوپوں سربائیہ ہم جیسے جو بھی لوگ میں بھی ساہمہ